مفتی تارک مسود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے اوفیشل چینل مفتی تارک مسود سپیچز کو سبسکرائب کریں ابو بکر حالانکہ اصل میں یہ نبی کا احسان تھا حضرت ابو بکر پہ بھائی اس خدمت کی وجہ سے نبی کی تو اللہ نے ویسے ہی مدد کرنی تھی یہ تو نبی نے ابو بکر کو اپنی خدمت کا موقع دے دیا رضی اللہ عنہ کو تو یہ نبی کا کس پر احسان ہے اب بھائی کوئی اتنے پیغمبر کسی کو اپنی خدمت کرنے دے دیں تو یہ تو پیغمبر کا ان پر احسان ہے جس سے انسان کو عقیدت محبت ہوتی ہے انسان کہتا ہے نا مجھے آپ تھوڑی سی خدمت کرنے دے دیں آپ کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہوگا کہتے ہیں نا لوگ اور باقی سمجھتے بھی ہیں کہ بھائی اس کو ہماری خدمت کی کیا ضرورت ہے تو قرآن میں اللہ نے فرمایا بھی کہ اگر تم نبی کی مدد نہیں کروگے اللہ تو اپنے نبی کی مدد کرے گا آخری نبی ہے آپ کا دین تو غالب ہو کے رہے گا لیکن نبی نے ابو بکر کو کیسا سلا دیا فرمایا میں نے ہر شخص کی خدمت کا دنیا میں بدلہ دے دیا ہے سوائے ابو بکر یہ مبالغہ ہے برنہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے نبی کی ب برکت سے ابو بکر کو ایمان ملا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے پھر فرمایا لو کنتو متخیدن خلیل لتخلتو ابا بکر خلیلا اگر میں کسی کو جگری دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا خلیل کا مطلب بہت ہی فرمایا میرا خلیل اللہ کے سوا خلیل بنانے کی اجازت ہوتی ابو بکر کو بناتا کتنا اپریشیٹ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل انہوں نے نبی کی خدمت کی نبی کا ساتھ دیا جنگوں میں کیسا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اے معاذ میں تجھ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں جس سے آپ کو محبت ہونا صحابہ کو پیغمبر سے کس قدر محبت تھی پیغمبر کی زبان سے جب یہ لفظ نکلا ہوگا تو صحابی کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی آپ سوچو جب انہوں نے یہ سنا نا تو رونے لگے تو کیا یہ نبی اپریشیٹ کر رہے ہیں حوصلہ افضائی کر رہے ہیں حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی نے جب جنگ جھتوائی ہے تو آپ نے کیا فرمایا سیف من سیوف اللہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار یہ نبی کی سیرت سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ نبی کے ساتھ کسی نے تھوڑا کیا تو نبی نے رپلائے میں بہت بڑھا کر اس کا بدلہ دیا ہے لیکن محتاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے نہیں بنے کسی کے پاؤں جا کے نہیں پکڑے کہ میرا ساتھ دو تم مارا مجھ پر بہت بڑا حسان ہوگا نا 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 ایسا کہیں بھی نہیں ہے تو اس لیے جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں نا عزتدار لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ سر اٹھا کے جیتے ہیں وہ کسی کی خدمت کے محتاج نہیں ہوتے وہ سسرال کے جہیز کے محتاج بولتے کیوں نہیں بھائی نہیں ہوتے وہ نہیں کہتے ہمیں یہ چاہیے سوفا چاہیے بیڈ چاہیے علماری چاہیے نا ہمیں کچھ نہیں چاہیے ہم عزتدار لوگ ہیں بھائی ہم خرچہ خود اٹھاتے ہیں لیکن اب ایسا نہیں ہو لوگ کیا کرتے ہیں جہیز کے خلاف بیان سن سن کے نا یہ بھی مارکٹ میں اس طرح کے لوگ آ رہے ہیں جہیز کے خلاف بیان سن سن کے ہمیں کچھ نہیں چاہیے ہمیں نہیں چاہیے ہمیں نہ گاڑی چاہیے ہمیں نہ موٹر سیکل چاہیے ہمیں نہ گھڑی چاہیے ہم عزتدار لوگ ہیں ہم سسرال کے ٹکڑوں پر پلنے والے لوگ نہیں ہیں ٹھیک ہے جی آپ کی شادی ہو گئی سسر صاحب نے لا کے کوئی گھڑی گفت کر دی ہمیں نہیں چاہیے ہم عزتدار لوگ ہیں اب یہ کیا ہو رہی ہے بھائی بھائی آپ کو نہیں چاہیے نا اب بغیر چاہت کی ایک چیز مل رہی ہے آپ لیں جنب آپ کا بہت بڑا حسان ہے یہ نہیں بولیں یہ سستی والی لا کے پکڑا دی آپ نے مجھے ٹھیک ہے حضرت یہ بڑی خدمت آپ کی اللہ آپ کو جزائے خیر دے ہم تو بہت شکریہ آپ کا تو اس میں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کیونکہ اس کے سامنے کہنا کہ ہمیں نہیں چاہیے یہ پھر استغنا نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے تکبر سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے تو بڑا جب کوئی چیز دے تو آپ سینے سے لگائیں اس کو کہیں کہ بھئی بہت بڑی چیز مل گئی آپ آپ کے اببہ آپ کی اممہ آپ کو کچھ گفٹ دے حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی کی زوجہ نے ان کے لیے بڑی محنس سے ایک اچکن بنائی اچکن پتا ہے کسے کہتے ہیں پہلے زمانے میں ہوتی تھی اچکن ہی ہے نا کچھ اور میری اتنی دیر میں تو لغت اور چینج ہو جائے گی میرے بھائی تو اچکن اچکن کہتے ہیں کچھ وہ نہیں ہوتی ہے کہ وہ پورا چوغہ سا پہنا جاتا ہے اب مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ کا مزاج نہیں تھا ایسی چیزیں پہننے کا اور ان کے گھر والوں نے اتنی محبت سے اتنی محنت کر کے بنائی تو وہ ہی پہن کے نکل گئے گھر سے باہر لوگوں نے کہا یا کیا پہنے ہیں انہوں نے کہا یا اتنی محبت سے اس نے بنائی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا آپ کے بیگم کچھ بھی آڑا ترشاہ پہنا دے دسترخوان پہنا دیا اب محبت سے باہر نکل آئے لیکن کوئی بھی آپ کے ساتھ تھوڑی سی بھی خدمت کرے تو جواب میں اس کو دعا دینی چاہیے اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرنا چاہیے لیکن محتاج کسی کا انسان بن کے نہ رہے ایک طرف لوگ بہت زیادہ ٹینشن میں بچوں کو مارنا پیٹنا ہر وقت برا بلا کہنا یا گھر میں ایسا ہر وقت محول بنا کے رکھنا اور ایک طرف گورا ہے اس نے ٹینشن فری بنا دیا یہ دونوں چیزیں فطرت سے کیا ہیں بغاوت اسلام نے کہا نا 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 ساری خواہشات تمہیں نہیں پوری کرنے دوں گا میں بہت ساری جگہوں پہ تمہیں اپنی خواہش کو کچلنا پڑے گا تمہاری وہ لگجری لائف ہو ہی نہیں سکتی جو غیر مسلم کی ہوتی ہے شراب پینے کا دل چاہے گا نا پابندی ہے بوڑے ماباب کی بات میں کر رہا تھا وہ ڈانٹنے ہیں ڈپٹنے ہیں آپ نے برداشت کرنا ہے اس سے سب سے بڑا فائدہ پتہ ہے کیا ہوگا جب آپ اپنے بچوں کے سامنے اپنے بھوڑے باپ کی برداشت کرو گے تو سمجھ لو آپ کا بڑاپا اب جنت نہیں ہے میرا خیال ہے باہت آپ کا بڑاپا کیا ہے جنت آپ کا بچہ سیکھے گا بھائی ہماری پرمپرا ہے کہ بڑوں کے سامنے آواز دیکھو میں ایک گھنٹہ تقریر کروں نا کہ باپ کے سامنے مچیخو باپ کی خدمت کرو خدا کی قسم اس کا ایک فیصد شاید اثر ہو جائے لیکن میرا باپ زندہ ہو اور میں اولاد کے سامنے ان کی خدمت کر رہا ہوں اور باپ کی مار برداشت کر رہا ہوں وہ مجھ پہ ہاتھ اٹھا رہا ہے مگر میں اس کے سامنے آواز اونچی مار کھا کے بھی میں مسکر آ رہا ہوں یہ چھے چھے گھنٹے دس دس گھنٹے کے بیانات اور کتابیں ایک طرف اس سے آپ کیا بچے کو جو موٹیویشن ملے گی نا وہ سمجھ جائے گا بھئی ہمارے ہاں ہوتا ہی ہے ہی ہے کہ باپ کے سامنے آواز نہیں بلند کی جاتی اس کو رائٹ ہے کہ وہ مارے وہ ہاتھ اٹھائے اس کو یہ حق دیا ہے خدا نے اب تک ہمارا کلچر بچاوا کیوں تھا باپوں کے سامنے ماں کے سامنے چیختے نہیں تھے کیوں بچاوا تھا اس لیے کہ دیکھتے آ رہے باپ اب سیٹ اپ ختم ہو گئے بچے پیدا ہی ایسی عمر میں ہوتا ہے کہ آپ کے باپ کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے یہ بھی ایک بڑا نقصان ہے پہلے لوگ بچے دیکھتے تھے ہمارے اببا اپنے اببا کی ایسی خدمت کر رہے ہیں ہم نے ایسے خاندان دیکھے ہیں کہ دادا بیٹھا ہو ہے نا مجال ہے کوئی مو سے آواز بھی نکال لے وہ پتہ چلتا تھا واقعی دادا ہے اب دادا ایک لقب رہ گیا ہے محلے کا دادا آ رہا ہے تو سچی مچی کا دادا ہے گھر میں اس کی کوئی دو ٹکے کی ویلیو نہیں ہے وہ بچارہ کھانسنے کے لیے ہے بس وہ اس کی کھانسی سے بھی تکلیف ہوتی ہے جراسیم پھیلا رہا ہے گھر میں بیٹھ کے وہ تو اسی طرح میرے بھائی جو عورت شوہر کے سامنے آواز پس رکھتی ہے اس کی بیٹیاں بھی کیا کرتی ہیں تب ہی کہیں کہ رشتہ لینے کے لیے جائے کروں تو یہ دیکھا کرو میری ساس کا میرے سوسر کے ساتھ ایٹیٹیوٹ کیسا ہے یہ بہت ایمپورٹنٹ بات ہے اگر وہ ساس اپنے شوہر کی غیبتیں کر رہی ہے اور وہ اب میرے میاں ایسا ہے تو بے وقوف ہے مجھ سے پوچھو کہاں شادی کرنی ہے کہاں نہیں کرنی ان کو کیا پتا بیچاروں کو اور وہ چیخنا چلانا چل رہا ہے تو سمجھ لو کہ نائنٹی پرسنٹ چانس ہے کہ آپ کی بیگم بھی آپ کو طبیعت سے ایک لگائے آپ نے توہ کے سکیار کتنے لگائے گی وہ چار لگیں گے رکھ کے یہ ہوتا ہے مارکٹ میں چلتا ہے تو یہ تو محول ہے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھو میں جب نیا نیا دین کے علم کی طرف آیا تو مجھے بہت زیادہ اشکال ہوتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز زبان سے بتا کے لکھوا کے چلے کیوں نہیں گئے آپ آپ بتا دے دے پڑوسوں کے یہ حقوق ہیں گھر والوں کے یہ حقوق ہیں فلانوں کے یہ حقوق ہیں یہ حقوق ہیں پوری زندگی مرتب کر کے چلے جاتے نا 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 فقہ جو مرتب ہوا ہے نا پیغمبر کی سیرت سے ہوا ہے پیغمبر سے عمل کروایا گیا ہے کیونکہ نبی کا کام صرف مسئلہ بتانا نہیں ہے مسئلے پہ شریعت پہ لوگوں کو چلانا ہے چلانے کے لیے ضروری ہے کہ صحابہ آپ کو خود چلتا ہوا دیکھیں اس پہ تب ہی تو اللہ نے فرشتے کو نبی بنا کے نہیں بھیجا فرشتہ اگر نبی بن کے آتا ہے تو بتا ہے کیا کہتا جب رمضان کا چاند ندر آئے تو روزہ رکھ لے نا اور جب عید کا چاند ندر آئے تو روزے چھوڑ دینا بس بھائی ہم کہتے ہیں نہ یہ اس کو تو نہ رمضان اس کی صحت تو کوئی فرق پڑتا ہے نا شوال لیکن صحابہ دیکھ رہے ہیں یار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے روزے پہ روزے رکھ رہے ہیں تو جب تک انسان کا عمل سامنے نہیں ہوتا موٹیویشن نہیں ملتی ہے دیکھو میں ایک اور مثال دیتا ہوں صلح حدیبیہ کے موقع پہ مشرقین مکہ نے صحابہ کو عمرہ کرنے سے روک دیا اب عمرے کا احرام باندھا ہوئے سب نے آپ کو مسئلہ پتا ہونا چاہیے کہ جب ہم عمرے کا احرام پہن لیتے ہیں لبائک اللہم لبائک کہہ دیتے ہیں تو جب تک تواف اور سعی نہ کر لیں وہ احرام اتارنے کی اجازت بولو نہیں ہے بلکل ایسے جیسے تکبیر تحریمہ کے لیے نیت باندھ لینا تو جب تک دو رکعتیں پڑھ کے سلام نہیں پھیر ہوگے آپ کو نیت توڑنے کی اجازت نہیں ہے گناہ ہے نیت توڑنا تو ایسے ہی احرام جب ایک دفعہ باندھ لیا جائے تو جب تک عمرہ نہ ہو جائے آپ اس احرام کو نہیں کھول سکتے تو صحابہ احرام میں بیٹھے ہوئے ہیں مشرقین نے آپ کو منع کر دیا معاہدہ کیا کہ اگلے سال آنا آپ عمرہ کرنے کے اس سال نہیں کر سکتے آپ تو آپ صحابہ پریشان پہلے موت پہ بیعت کر چکے ہیں چودہ سو صحابہ کہ ہم لڑیں گے ان سے تو موت پہ بیعت بھی ایسے جذبات بنے ہوئے ہیں بھئی ہم نے تو ان سے لڑنا ہے موت پہ بیعت کر کے تیار بیٹھے ہیں لڑائی کے لیے اب شرطیں ساری کافروں کی مان رہے ہیں اور پھر مزید شرط یہ ہے کہ عمرہ کے بغیر احرام بھی کھول دو اب یعنی سر منڈالو پہلے ہی اور احرام کھول کے دم دو یہ تو اور ان پہ شاک گزرا کہ بھئی یہ تو زلت در زلت در زلت ہے ہم کیسے مشرقین کے کہنے پر ہم عمرہ چھوڑ دیں اور سر منڈا کے احرام کھول دیں یہ تو بڑا مسئلہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرمایا ہے بھئی سر منڈاؤ اور احرام کھول دو کوئی بھی نہیں کھول رہا ہوں بھئی ہم کیسے کر لیں کیسے کر لیں سب ڈر رہے ہیں کہ بھئی یہ تو عمرے کا حرام باندھا ہوا ہے ہم دباؤ میں آ کے کیسے کر لیں بھئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے کہ بھئی میں سب کو کہہ رہا ہوں کہ سر منڈالو اور احرام کھول دو لیکن کوئی بھی نہیں کر رہا ہے یہ کام آپ کہہ سکتے ہیں بھئی صحابہ نبی کی نافرمانی کیسے کر رہے ہیں دیکھیں نبی کی حکم کی دو حیثیت ہوتی ہیں بعض دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم دے رہے ہوتے ہیں صحابہ یہ سمجھتے ہیں شاید یہ کوئی سیاسی حکم ہے یعنی ہماری آسانی کے لیے دیا جا رہا ہے یہ کوئی واجبی حکم نہیں ہے ہماری آسانی کے لیے عظیمت اسی میں ہے کہ عمرہ کیا جائے ہوتا ہے نا بعض دفعہ آپ کسی کو اجازت دیتے ہیں چل بھائی چھٹی کر لے وہ ٹیچر چاہتا ہے کہ سبق ہو لیکن کہتا ہے کہ کر لے چھٹی تو تالیمیم کہتا ہے نہیں سر ہم پڑھیں گے ایسے ویسے مارکٹ میں ہے نہیں لیکن ایک مثال دے رہا ہوں تو اور اتنے اچھے ٹیچر بھی نہیں ہے کہ آپ کا چھٹی کرنے اور کہن نہیں پڑھ وہ بھی کہتا ہے کاراچی میں تو ایک مونت برسنے سے پہلے ایک مہینے کی سکول کی چھٹیاں ہو جاتی ہیں ابھی دو چار مونتیں اور پڑھ گئے تو چھے مہینے کی چھٹی خیر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر حضرت صفیہ نے مشورہ دیا آپ کی زوجہ نے آپ کی زوجہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ ان لوگوں کو آرڈر نہ کریں آپ سر مڑا لیں احرام کھول لیں بس تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا سر مڑایا احرام کھول دیا اپنا جیسے ہی نبی نے کیا سب نے سر مڑا کے کیا کر لیا اس سے پتا چلتا ہے نبی کی بھی سپیچ اثر نہیں کر رہی ہے آپ پریشان ہو گئے بھائی امان کیوں نہیں رہے میری بات لیکن جیسے ہی عمل کیا ہے ایک دفعہ بھی مجھ پڑا کس نے آپ کی زوجہ نہیں دیا کہ حضرت صفیہ نے کہ آپ نہ بولیں لوگوں کو آپ صرف یہ کام کر لیں آپ سر مڑا لیں اپنا اور آپ احرام کھول دیں جیسے ہی کیا سب نے فوراں تو اس سے صاف پتا چلتا ہے بھائی آپ ایک ایک دو دو گھنٹے کی تقریریں کرتے رہیں اثر نہیں ہوتا آپ اپنے گھر کا محول بنانا چاہتے ہو خود کیا بن جاؤ انسان کے بچے بن جاؤ صحیح ہے نا محول آہستہ آہستہ سیٹنگ پہ آنا شروع ہو جائے گا اپنے بڑوں کی خدمت کر کے دکھاؤ اپنے بڑوں کو رسپیکٹ دو اپنے بڑوں کا احترام کرو آج ہو کیا رہے ماں ہیں اپنے بچوں کے سامنے بچوں کے چاچو کی غیبتیں کر رہی ہوتی ہیں تمہارا تو چاچو ایسا ہے تمہارا تو باپ ایسا ہے تمہارے باپ سے ایک صاحب مجھے کہنے لگے چالیس سال ہو گئے میں یہ اپنی بیگم کی خدمت کرتے ہوئے بیگم بچوں کے سامنے کہہ رہی تھی تیرے باپ نے ہمیں دیا کیا ہے اچھا بس تمہارے باپ نے جو ہے نا کیا ہمیں کچھ بھی نہیں تو میں نے کہا پھر آپ کیا جواب دیتے ہیں کہہ رہے ہیں میں کہتا ہوں میں معذرت چاہتا ہوں بیگم میں آپ کی صحیح خدمت کیونکہ اگر وہ بچوں کے سامنے کہہ دے نا کہ یہ غلط کہہ رہی ہے تو ایک جنگ چھڑی جائے گی کیا ہو جائے گا بچے دیکھیں گے امہ اببہ ہمارے دونوں کیا ہیں فائٹر ہیں تو وہ صاحب کہتے ہیں میں فائٹ سے بچنے کے لیے کیا کہتا ہوں کہ ایکسکیوز کرتا ہوں میں نے چالیس سال آپ کی خدمت جیسی خدمت کرنی چاہیے تھی کائنلی وہ خدمت نہیں کر سکا تو اب پتہ نہیں کون اس پہ صحیح تھا کون غلط تھا بہرحال تو ماہیں باز زفا یہ کر رہی ہوتی ہیں بچوں کو باپ کے بارے میں تمہارا باپ ایسا اور باپ باز زفا ماں کے بارے میں تمہاری ماں ایسی تو خوب سمجھلو یہ بچہ نہ باپ کا رہے گا اور نہ ماں کا رہے گا ماںیں سمجھ رہی ہوتی ہیں یار ایک اور واقعہ میرے سامنے آیا ہے کون کے آنسون ہونے کا دل کرتا ہے ایسے واقعات بھی آتے ہیں ماں بیمار ہوئی ہے نا اب بچہ ماں کی زیادہ خدمت کر رہا ہے تو باپ کو غصہ آ رہا ہے باپ بیمار پڑھاوا ہے بچہ باپ کی بہت خدمت کر رہا ہے تو ماں کو عصہ آ رہا ہے کہ کیوں اببہ کو اتنا کیوں فریق رہا ہے بھائے بس اعتدال سے رہا ہو زیادہ غلام بننے کی کوشش یار تو اپنا بڑھاپا دیکھ لے بھائی جو بچہ تیرے شوہر کی خدمت کر رہا ہے بیماری میں جس کو تُو کہہ رہی ہے مکھل لگا رہا ہے چاپلوسی کر رہا ہے چمچہ بنا رہا ہے تو خوش ہونا چاہیے کہ کل وہ تیری بھی کرے گا ایسی خدمت اس سے باغی بنا رہی ہیں کتنا بڑا جرم ہے ایسے بے وخوف لوگ ہیں کہ نہیں ہیں تو اس لیے سبر کا مطلب کیا ہے اللہ نے جو کہا نا کہ سبر کرو سبر اندل انسانا خولیقا حلوہ انسان جل باز ہے اس میں سبر نہیں ہے تو یہ جو غیر مسلموں میں بے سبری پیدا ہوئی ہے نا خودکشیاں ہیں وجہ اس کی یہ کہ ان کی زندگی میں پابندیاں ختم جب پابندیاں ختم تو یہ ان میں سبر کا مادہ ہی ختم ہو جاتا ہے ذرا سی ٹینشن آئی اور ٹینشن ہے ان کی ریلیشن خراب والی ٹینشن ہوتی ہے سب مادہ پرس بن گئے ہیں ذرا سا پیسہ گیا تو سب کچھ گیا یار بچہ اٹھارہ سال کا ہوتا ہے تو باپ کہتا ہے کہ کرایا دے میرے گھر میں رہنے کا سمجھ رہے ہیں بچہ اٹھارہ سال کا ہوا نا تو باپ کہتا ہے تیرے باپ کا گھر نہیں ہے ٹھیک ہے کیا دے گا کرایا دے گا اتنی مادہ پرسی جس سوسائیٹی میں آگئی ہو تو خودکشیہ نہیں ہوں گی کیا وہاں پہ ریلیشن صرف کتے سے اور پیسے سے بس تو میرے بھائی اپنے اپنے سسٹم کو بچاؤ اللہ نے ہمیں بہت ساری پابندیاں لگائی ہیں بہت ساری ٹینشنیں دی ہیں نظر کی حفاظت کی ٹینشن باپ اور ماں کی برداشت کرنے کی ٹینشن بی بی کی کڑوی کسی لی برداشت کرنے کی ٹینشن عورت کو حکم دیا شوہر الٹا سیدھا ہے کوئی بات نہیں بھائی میاں ہے نا سرپرست ہے تھوڑا سا برداشت کرو غلط کیا اسے تھپڑ لگا کے لیکن لگا دیا تو آگے سے رپلائے مت کرو تمہارا ہی نقصان ہوگا اس میں تو یہ جو پھر رمضان کے روزوں کی ٹینشن شراب سے بچنے کی ٹینشن یہ بہت ساری ٹینشنیں کیا کرتی ہیں ہمارا جو ایمیون سسٹم ہے اس کو کیا کر دیتی ہیں بوسٹ پھر کبھی زندگی میں کوئی ٹینشن آئی تو اتنی ساری ٹینشنیں جھیلی بھی ہوتی ہیں کہ یہ ٹینشن ہمیں ہلکی لگتی ہے بلکل وہ ایک جو بدماش تھا نا سعودیہ کے جیل سے چھوٹ کر آیا مجھے اپنا واقعہ بتا رہا تھا انڈیا میں بڑی بدماشیاں اس نے کی ہیں کہہ رہا ہے میں نے انڈیا میں اتنی جیلوں میں مار کھائی ہے کہ ایک دفعہ سعودی عرب میں پکڑا گیا تھا تو جب وہ مجھے مار رہے تھے تو مجھے ایسے لگ رہا تھا گدگدیاں ہو رہی ہیں میں نے اس کو پوچھا نا یار تجھے اتنا مارا تو نے راز اگلا کیوں نہیں وہ اپنی کمپنی کو بدنام نہیں کرنا وہ یہ نہیں بتا رہا تھا میں فلا کمپنی کا آدمی ہوں کمپنی سے وفا کی اس نے دیکھو اس نے کہا کہ اگر میں نے بتا دیا نا فلا کمپنی کا ہوں تو کمپنی کا تو قصور تھا نہیں لیکن کمپنی بدنام ہوتی اس کا کاروبار بیٹھ جاتا کہتے ہیں میں نے کہا میں کمپنی کا ملازم ہوں مار کھاؤں گا کمپنی کو بدنام نہیں کروں گا جو میری غلطی ہے میری ہے میں کمپنی پہ کیوں ڈالوں اتنی مار کھائی اتنی مار کھائی لیکن مو سے اگلا نہیں میں نے کہا کیسے برداشت کہہ رہے ہیں ہم آدھی ہیں لیکن اس کا فائدہ کیا ہوا برداشت کا کمپنی کے اونر کو جب پتا چلا نا یار اس نے اتنی مار کھائی ہماری کمپنی کو بدنام نہیں کیا انہوں نے کمپنی نے اس کو پارٹنر بنا دی اپنا اب وہ عرب پتی ہے وہ آدمی کروڑ پتی ہے وہ آدمی سمجھتے نہیں ہو میرا خیال ہے بات تو یہ جو میرے بھائی اسلام کی پابندیاں ہیں یہ آپ کو کیا کر دیتی ہیں سٹرونگ کر دیتی ہیں مضبوط بنا دیتی ہیں غموں کو چھیلنا آپ کے لیے آسان اس لیے انسان کے بچے بن کے جو شریعت کی پابندیاں ہیں اس کو فالو کرو